بسم اللہ الرحمن الرحیم ارگنائزرز موزز مہمانانِ گرامی یہ اچھا ہوا کہ چودری عابض رضا صاحب نے مجھ سے پہلے بات کر لی میرا تھوڑا سا میزاج تھوڑا سا ٹھنڈک آ گئی چونکہ جس طرح کے حساس موضوع کے اوپر یہ تقریب یہ کانفرنس رکھی گئی ہے تو لگ رہا ایسے ہی ہے کہ یہ پولیٹیکل نمائندگی کے طور پہ یہاں پہ سارے شریک ہو رہے ہیں اور بڑی تکلیفتے بات تھی جو مسلسل میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کو سیاست کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے بطور مسلمان یہ تو ہمارے ایمان کے اوپر حرف آتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی کمی پیشی ہو جائے اور پھر گزارش یہ ہے کہ پھر اس سے زیادہ بھی ایک تکلیفتے بات ہوتی ہے جب اتنے حساس اتنے عالی موضوع کے ساتھ ہم آئین قانون ادارے نظریاتی کانسل ان کا ذکر بھی کر رہے تھے یہ غیر سنجیدگی کا اظہار ہے چونکہ اگر وہ موجود ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو لیگل کمیشن ان بلیش فیمی راو صاحب کو بہت مبارک ہو اس بات کی اور میں بڑا عزاز ہے میرے لیے کہ میں آج ایسی مجلس میں شریک ہوں کہ انہوں نے اپنے تہیں جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ وہ کر رہے ہیں یہ ان کی ایک انفرادی کوشش تھی جو کہ ایک اجتماعی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے لیکن اور اگر یہ کچھ نہیں ہوگا جن قوانین کا جن اداروں کا جن قراردادوں کا کیا ہوگا قراردادوں سے وہ ہم آزاد کشمیر میں جب تحریک جاری تھی تو نعرہ لگتا تھا کہ کشمیر قرارداد مضمت سے نہیں بھارت کی مرمت سے آزاد ہوگا تو یہ مضمتوں سے کوئی بات نہیں بنے گی مسلمان ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تو ہمیں میں پوری طرح سے اس بات کو ایڈمیٹ بھی کرتا ہوں کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے حکومت سے پارلیمان سے اداروں سے کسی سے بھی کہ کوئی اس معاملے میں کچھ کرے گا یہ لاکھوں تک کی تعداد جہاں تک پہنچ گئی ہے کیسے پہنچ ہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور بجا کہا چوئی صاحب نے کہ کسی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو بندے شان تک اٹھا لیا جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے قرآن پاک کی حرمت کے اوپر حرف آ رہا ہے اور بدقسمتی میرے علم میں یہ بات پہلی مرتبہ آئی آج جہاں بیٹھ کے اور میں شکر گزار ہوں اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اور مجھ سمیت اور لوگ ہم لوگ آپ کے ساتھ پوری طرح سے اس کام میں شریک رہیں گے اور آپ کو پوری اسسٹنس دیں گے گائیڈ لائن بھی دیں گے اب میں یہ کچھ باتیں جو میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے میں نے لکھ رہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے تو میں آپ کو راب عبد الرحمن صاحب آپ کو راب کی ٹیم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت مقدس کام ہے یہ تاریخ انسانی بھری ہے اسلامی تاریخ بھری ہے اس پہ کہ لوگوں نے علماء نے صوفیاء نے کیا کیا کام کیے اور یہ بات بھی کہ کیا ہوتا رہا پہلے تو احادیث میں تحریف ہوتی رہی اور وہ ایک سلسلہ جاری ہوا اور وہ کام ابھی بھی جاری ہے بڑی تیزی سے جاری ہے اس کے اوپر بھی صوفیاء نے علماء نے بہت کام کیے اور اس کا ایک سلسلہ ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات آپ کے لیے ہے اور آپ کی ٹیم کے لیے ہے اور میں محترم لدیانی صاحب مولانا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جب آئیں یا آپ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کی مزید رہنمائی کریں کیونکہ ہمیں کچھ طریقے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو رہنمائی درکار ہے سب سے پہلے کہ کیا کیا جائے اور رہنمائی اور مدد جو ہے اس کام میں یہ کائنات کا مقدس ترین کام ہے اس لیے کہ یہ کائنات اور ہمارا وجود ہی اسی وجہ سے تھا ننبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی وجہ سے ان کی شخصیت کی وجہ سے یہ سارا نظام مارز وجود میں آیا دو تین باتیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے میں عرض کرتا ہوں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں مجاہد اول نے بتائی اور ہم اس باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں سیاست میں سیاست کے اندر خدا کے فضل و کرم سے عمل کرتے ہیں اللہ تعالی رہنمائی فرماتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی بات ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے نوافل پڑے جائیں اشتبائی طور پر آپ کی کچھ ٹیپ بیٹھے اور وہ اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ تحیت الحاجات کے نوافل پڑے اور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی نوافل پیش کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی رہنمائی اور مدد فرمائیں اور پھر آپ دیکھئے کہ آپ کو مدد دوسرا جو کام ہے وہ اس معاملے میں روزے سے خدا تعالی دوسرا یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ اگر روزے رکھ سکیں اس مقصد کے لیے تو یہ خدا تعالی کی رہنمائی کی میں آپ کو راہو صاحب بتاؤں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی وہ مجاہد اول ہمیں کہتے تھے کہ بچو یا اسباب سے دوستی کرو یا مسبب الاسباب سے دوستی کرو تو ہم مسبب الاسباب کے ساتھ وابستہ اس سارے کام کو آپ کریں ہم بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ اور آپ لوگ بھی پڑھیں اور خدا تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے اور پھر اسباب آپ کے لیے پیدا کریں جو اسباب آپ کو آگے تک لے کے جائیں سوشل میڈیا کے لیے میں گزارش جو بات ہم بہت عرصے سے سنتے کرتے رہے مختلف مجالس میں میری یہ تجویز ہے کہ کہیں پہ اگر یہ بات implement کی جا سکے تو جس طرح آپ اپنا فون آن کرتے ہیں اور اپنی آئی ڈی یوز کرتے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر آپ فون یوز کریں گے تو آپ اپنا نائی سی اس میں include کریں گے تمام سوشل میڈیا ویریفیکیشنز جو ہے وہ آپ کے نائی سی کے تھو ہونی چاہئے یہ سیاست میں بھی ہم بہت ساری مغلزات سے درپیش ہیں کوئی عدب احترام کے تقاضے ہی ختم ہو گئے ہیں یہاں تو عزت بچانی مشکل ہو گئی ہے اس ساری کا صدباب یہ ہے کہ جو بندہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہیں لیکن پتہ تو چلے کہ کون کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس بات کہیں نہیں پتہ چلتا کہ کون بات کر رہے ہیں ایک special wing create ہونا چاہیے ہے on permanent basis اور اس wing کے اندر جو لوگ کام کریں ان کی credibility ان کی وابستگی اسلام کے ساتھ وہ کسی شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے اس کا بھی احتمام کیا جائے تو یہ کام اصل میں اس سے بڑھ کر وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا جو کام ہمارے ادارے کر سکتے دیکھیں ہمارے پاکستان کے کچھ جوان ہیں جنہوں نے اسلام 360 ایپ بنائی اب وہ ایپ ایسی ہے کہ وہ تمام فرقوں کے لیے تمام فرقوں کے لیے وہ acceptable ہے تو آخر یہ کام ہمارے پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے جب وائرس پاکستان میں اجاد ہو سکتا ہے کمپیوٹر کا تو ہم ایک ایسا وائرس کیوں نہیں اجاد کر سکے کہ جو اس طرح کے کانٹینٹ اپلوڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایمیج ایٹ سائبر اٹیک ہو اور اس کا فون اس کی ڈیوائسز اور سارا کچھ اس کو واش آؤٹ کر دیں یا جو کچھ بھی جیسے بھی یہ کام ہمارے اس کائنات میں پیدا ہونے کا آنے کے مقاصد میں سے بنیادی مقاصد میں سے سب سے مقدس ترین مقصد ہے اس بات کے اوپر پہرہ دینا تو اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرتے رہیں لیکن یہ آپ نوافل سے اور روزوں سے اس سے اللہ تعالی کی رہنمائی طلب کریں اور اللہ تعالی کرم فرمائیں گے اور اسواب بھی فرمائیں گے یہ ان کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی سے جب آپ مدد مانگیں گے رہنمائی مانگیں گے تو خدا تعالی عطا کریں گے وآخر الدعوان آلے الحمدللہ رب العالمین موسیقی